السلام علیکم میں ڈاکٹر ہمارچشتی لاہور سے آج جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں بہت امپورٹنٹ میڈیسن ہے سپارٹیم سکوپاریم اس کو بروم بھی کہا جاتا ہے اس میڈیسن کا تعلق پلانٹ کنگڈم سے ہے اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ پودوں کے پھول جو ہیں وہ ان سے دوا تیار کی جاتی ہے اس کے بارے میں خاص اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا اثر خون پر اور دل پر خاص ہوتا ہے سپارٹیم کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں اگر بات کروں اس کا دائرہ کارک کیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دل کی ایک ٹونک ہے اور دل کی قوت کو بڑھانے میں بہت زبردست اثر رکھتی ہے اس کے علاوہ بلڈ ویسلز پر اس کا بہت اچھا اثر ہے اور یہ چیز صفیگنو مونومیٹر پر نوٹ بھی کی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ کو پتا بھی چلتا ہے کہ بی پی پر اس کا جو اثر ہے وہ سامنے آتا ہے بہت اچھی ڈائیوریٹک ہے یعنی کہ پشاب آور ہے اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہائپرٹینشن کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو جو میڈسکیشن دی جاتی ہے وہ ایلوپیتک ہو یا ہومیوپیتک ہو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس میں ڈائیوریٹک ایفیکس ہو یعنی کہ وہ پشاب آور ہو کیونکہ جتنی بار وہ پانی پیے گا اور یورینیٹ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا پی پی نارمل ہو جائے گا تو یہ چیز جو ہے اس میں موجود ہے کیورٹ کے طور پر اگر بات یاد رکھنا چاہیں تو جو سپارٹیم ہے وہ ہارٹ اینڈ بلڈ پر اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے سپارٹیم is a good remedy for dropsy یعنی dropsy جو کنڈیشن ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے اکثر اکات دل کے جو امراض کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ dropsy کنڈیشن دیکھنے میں آتی ہیں جس میں پانی پڑ جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے سپارٹیم ٹھیک کرتی ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ سپارٹیم جو ہے وہ نشے کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں اور ان میں جب دل کی طاقت کم ہو جاتی کیونکہ نشہ کرنے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ نروس سسٹم پر ایفیکٹ کرتا ہے نشہ اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی برین کے نروس ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہارٹ کی بھی جو ہے وہ سرکولیشن کم ہوتے ہوتے تو ہارٹ کی جو روٹین ہے وہ طاقت اس کی کم ہو جاتی ہے اور ایسے میں سپارٹیم بہت زبردست اور بے مثال میڈیسن ہوتی ہے سپارٹیم کی کچھ خاص علامات بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ گردے کے جو ورم ہے اس میں بہت زبردست اور اچھا کام کرتی ہے گردے میں اگر ورم ہو جائے یعنی کہ نیفرائٹس اگر ہو اور اس کے علاوہ سوزش ہو جائے اور پھر مریض کی دل کی دھڑکن اگر بہت زیادہ بے قائدہ رہتی ہو جو کہ ہائپرٹینسیف پیشنٹ کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے اور یہ ہسٹیریکل قسم کا جو ہے پیشنٹ ہوتا ہے سپارٹیم کے پیشنٹ کی جہاں یہ کڈنے کی افیکشنز ہوں گی ہارٹ کی پرابلم ہوگی دیکھنے میں ہسٹیریکل ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے سٹمک کا جو نظام ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اس میں گیسز زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں یعنی گیسٹریلیا کا شکار ہوتا ہے اس کے علاوہ یو ٹی آئی جتنا بھی اس کا ہے اس میں جلن ہوتی ہے یعنی یورینی ٹریک انفیکشن بھی موجود ہوتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جہاں گردے کی علامات ہوں گی وہاں پر یو ٹی آئی پرابلمز بھی دیکھنے میں آئیں گی یہ ڈیفینٹ سی بات ہے ذہنی طور پر اگر دیکھا جائے کہ سپارٹیم کے پیشنٹ کیسے ہوتے ہیں تو یہ ہسٹیریکل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسابی سے مریض ہوتے ہیں ہسٹیریکل ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور کمزور ذہن ہوتا ہے ان کا بلکل اس قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کلینیکل یوز کے بارے میں تو کلینیکلی یہ میڈیسن جو ہے انجائنا پیکٹورس کے لیے یوز ہوتی ہے انجائنا سبھی جانتے ہیں کہ جب دل کی تکلیف بازو تک آتی ہے اور انگلیوں تک میں محسوس ہوتی ہے مہزادہ پنچنگ قسم کی یہ پین ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کو باقائدگی میں لاتی ہے اس کو ریگولر کرتی ہے گیسیز کی وجہ سے سپیشلی اگر دل کی دھڑکن دستاب ہو رہی ہو تو تب بھی بہت اچھا ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹوبیکو ہارٹ میں بہت زبردست ہے یہ ایک خاص ٹیمنالوجی ہے یعنی کہ یہ ذہن میں رکھئے کہ ٹوبیکو یوز کی وجہ سے اگر ہارٹ دستاب ہو گیا یا وہ کسی پرابلم کا شکار ہو گیا تو اس سپارٹیم بہت زبردست کام کرتی ہے اور ہارٹ کو ٹونک کے طور پر یوز کرنے کے لیے ہارٹ کے لیے ٹونک بن جاتی ہے اور اچھا کام کرتی ہے ایک ٹیمنالوجی اور بہت چاہ رہی ہوں کہ میوکارڈیل ڈی جنریشن یعنی کہ میوکارڈیل کا مطلب ہے کہ میو سے مین ہوتا ہے مسلز اور کارڈیل مینز ریلیٹیڈ ٹو ہارٹ یعنی ہارٹ کے جو مسلز ہیں اگر ان میں ڈی جنریشن آنی شروع ہو جائے ان میں کہلیں کہ ٹوٹ پھوٹ آنی شروع ہو جائے ان کے سیلز میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہو جائے تو سپارٹیم بہت زبردست میڈیسن ہے پھر لو بلیڈ پریشر میں بھی بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے اور مینٹل ڈیپریشن کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے پروفیوز یورینیشن ہوتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی اوپر ذکر کیا آپ سے کہ یورینیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ ڈائیوریٹک ہے اور ہائپرٹنسیف پیشنٹ کو بھی ٹھیک کرتی ہے ہارٹ اور نرو مسلز کو طاقت دیتی ہے یہ چیز یاد رکھیں کہ نرو پہ اور ہارٹ پہ اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے اس میڈیسکن کو جو عموما ہم یوز کرتے ہیں تو ٹریچوریشن میں یوز کرتے ہیں یا تھٹی میں یوز کرتے ہیں بہت زبردست اس کے ایفیکٹ دیکھنے میں آتے ہیں لیکن یہ کہ اکارڈنگ ٹو سیمٹمز ہم اس کو ویری کر سکتے ہیں اس کی پوٹنسی کو کم یا زیادہ یوز کیا جا سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی نیکس ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ